بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ شازیہ باسد اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی پروگرام ہمارا آج کا موضوع ہے مراقبہ نور جی ہاں آج کا یہ موضوع انتہائی اہم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے الجھے ہوئے مسائل کا روحانی حل صرف دس منٹ میں جان سکتے ہیں مراقبہ نور روحانیت کی دنیا کا عظیم ترین مراقبہ ہے جسے ماہرین روحانیات نے ان سائلین کے لیے ترتیب دیا ہے جو روز مرہ کے معاملات میں اللہ کی رضا معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اس مراقبے کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ نیا کاروبار آپ کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں بیرونے ملک سفر کیسا رہے گا پسند کی شادی کیسے ممکن ہے دو رشتوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ بہتر رہے گا کیا تعلیمی میدان میں کامیابی ملے گی یا نہیں ہر کام میں رکاوٹ کی وجہ ظاہری ہے یا باطنی بیماری کی وجہ جسمانی ہے یا روحانی مسائل کی وجہ جادو ٹونہ ہے یا نہیں اور جوب کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیسے دون ہوگی مختصر یہ کہ مراقبہ نور آپ ہر جائز مقصد میں اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے ادا کر سکتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو مراقبہ نور کی ادائیگی کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں آپ اسے نوٹ کر لیجے گا اس مراقبے کو شروع کرنے سے پہلے آپ دو نفل نماز شکرانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا کر کے بعد السلام قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک سو تین مرتبہ سبحان اللہ یا نور کا ورد کریں اور پھر کھڑے ہو کر بے حد عدب اور احترام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اور سر کو جھکا کر یا کنا بودو و یا کنا ستائین دس منٹ تک پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کریں انشاء اللہ تعالی انہی دس منٹ میں آپ کا وجود غیر ارادی طور پر خود بخود حرکت کرتا ہوا یا تو دائیں طرف مڑ جائے گا یا پھر بائیں طرف اس سارے عمل کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اپنے وجود کو خود سے حرکت نہ دیں اس عمل کے دوران آپ کا وجود غیر ارادی طور پر جس طرف بھی مڑے تو اسے ہرگز نہ رکیں اگر مراقبہ نور کے دوران آپ کا وجود خود بخود بائیں طرف مڑے تو یہ اس کام سے رکنے کا اشارہ ہے اس کی وجہ آپ کے گرد جادو عصیب نظر بد کے نحس اثرات ہو سکتے ہیں جو شاید کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں آپ کو نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں بعض اوقات تو ایسا بھی مشاہدات میں آیا ہے کہ سائل اس کام سے رکنے کے باوجود بھی نقصان سے دوچار ہوتا ہے ایسی صورت میں آپ ہمارے روحانی ماہرین کو اپنا نام والدہ کا نام مقصد اور مراقبہ نور میں ہونے والا اشارہ بتا کر رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل کی اصل وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے روحانی ماہرین آپ کے لیے ہر قسم کے جادو ٹونے نظر بد اور نہے سسرات سے حفاظت کے لیے نقش اسم آسم منتخب فرمائیں گے جسے آپ راشد بھائی سے 0305-8383436 پر رابطہ کر کے فری بھی منگوا سکتے ہیں اگر مراقبہ نور کی ادائیگی کے دوران آپ کا وجود خود با خود گھوم کر دائیں طرف چلا جائے تو آپ کو اس کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایسی صورت میں بظاہر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو کہ نقصان کا باعث بنیں مگر احتیاطاً آپ اپنے جائز مقصد میں کامیابی کے لیے راشد بھائی سے 0305-8383436 پر رابطہ کر کے اپنے نام کا فری اسم آسم حاصل کر سکتے ہیں اور اسے ہمارے روحانی ماہرین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ تلاوت کریں انشاءاللہ نقش اسم آسم اور ذکر اسم آسم کی برکت سے تا زندگی آپ کی کامیابیوں کو نظر نہ لگے گی اور آپ ناگہانی آفات و بلیات سے بھی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے مراقبہ نور کے دوران آپ کا وجود دونوں طرف گھوم کر اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اسے کرنے یا نہ کرنے میں حرج نہیں اگر ایسی صورت میں بھی آپ ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے ہمارے روحانی ماہرین کی رائے جاننا چاہیں تو آپ راشد بھائی سے 0305-8383436 پر براہ راست رابطہ قائم کر سکتی ہیں اگر مراقبہ نور کے دوران آپ کا وجود دائیں طرف یا بائیں طرف حرکت نہ کرے اور اپنی اصلی جگہ پر ہی رہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سے مراقبہ نور صحیح ادا ہوا ہی نہیں ایسی صورت میں یہی مراقبہ کسی اور فرد سے کروائیں انشاءاللہ آپ کو روحانی اشارات ضرور ملیں گے یاد رہے کہ کوئی بھی علم خواب و روحانی ہو یا ظاہری حتمی علم غیب نہیں ہوتا حتمی علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے پاس ہے مراقبہ نور میں آپ کو جیسے بھی اشارات ملیں ہماری آپ کو یہ تاقید ہے کہ نقش اسم آزم اور ذکر اسم آزم کے روحانی فیض و برکات کو ضرور حاصل کریں جس فرد کو نقش اسم آزم اور ذکر اسم آزم کی برکات حاصل ہو جائیں اسے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور مشکلات سے نجات کے لیے کسی بھی روحانی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو مراقبہ نور کے متعلق کسی بھی قسم کی مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو 0305-8383436 پر راشد بھائی یا آمنہ بہن سے رابطہ کائن کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیں روحانی پروگرام دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاوں کو قبول فرمائیں آمین سم آمین انہی دعایا کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ کی بے حد دعاوں کی طلبگار شازیہ باسد اللہ حافظ